موسیقی اللہ کے نام سے جبین دہا مہربان رحم فرمانے والا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کی حکم کی طرف واپس اگر لوٹ آئے تو صلح کرا دو ان کے درمیان عدل سے اور انصاف کرو بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے بے شک اہل ایمان بھائی بھائی ہیں پس صلح کرا دو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اور درتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے کتابہ ہدایت کے بعد آج خبریں شامل کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے فیملی میکزین میں جو ایک انٹرویو چھپا ہے میں وہ تھوڑا سا شامل کرنا چاہوں گی پرگام میں میجر جنرل ریٹائر محمد شفیق صاحب کا انٹرویو ہے جو کہ پینسٹ کی جنگ میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا اس میں شمولیت کی تھی ان کے حوالے سے میں تھوڑا سا پرگام میں شامل کرنا چاہتی ہوں میجر جنرل ریٹائر شفیق نے پینسٹ میں چونڈا کے محاصر پر دادے شجاعت کے بعد صدر جنرل عیوب خان کے ستارہ جرت حاصل کیا انیس سو اٹھاسی میں ان کو صدر جنرل زیاء الحق نے حلال امتیاز ملٹری پینتی سالہ امدہ سرویس کے اعتراف میں دیا اور سیول آپریشنل ایوارڈ ستارہ بسالت امدہ کارکردگی پر بطور آئی جی ایف بلوچستان عطا کیا گیا چونڈا کے محاصر پر سب سے بڑی لڑائی ہوئی تھی جو کہ فیصلہ کن تھی اور اس سے پہلے بھی کئی لڑائیاں ہوئی تھی جن میں انہوں نے اس میں اپنے انٹیویو میں لکھا ہے کہ اس میں ہمیں فتح ہوئی تھی اور پینسٹ کی جنگ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ پینسٹ کی جنگ کشمیر کو آزاد کرانے کے جذبے سے لڑی تھی ہم نے جنرل اختر ملک کی جگہ جنرل یحیہ کو تائنات کر کے جنرل موسیٰ نے بہت بڑی غلطی کی تھی جنرل اختر ملک کو ہٹایا نہ جاتا تو وہ اکنور پر قبضہ کر لے تو رات سارا کشمیر ہمارا ہوتا سیالکور سیکٹر میں ہندوستان کے ون آرم ڈیویجن نے بارڈر کروس کیا تھا ہمارا ون آرم ڈیویجن میں ملتان ہوتا ہے اور آگے ان کے انٹیویو میں ہے کہ شفیق چھم جوڑیا میں ہم نے حملہ کیا تھا وہ ہماری ستمبر پینسٹ کی جنگ کی سب سے بڑی کامیابی تھی جنرل یحیہ کا ایسا کوئی کارنامہ بھی نہیں تھا مگر اس کو آرمی چیف بنا دیا گیا صدر ایوب خان نے اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لئے جنرل یحیہ کو مشرقی پاکستان کا ہیرو بھی بنا دیا جس طرح ہمیں ستارہ جررت ملے ہوئے ہیں ان کو حلال جررت دیا اور جنرل اختر ملک کو بھی حلال جررت دیا گیا ان کا انٹرویو فیملی میکزین میں چھپا ہے یقیناً آپ پڑھیں گے بہت اچھا انٹرویو ہے اور میں بھی آج میکزین ساتھ ہی لے کر جاؤں گی انٹرویو پڑھنے کے لئے بہرحال خبروں کے سلسلے کو بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں سب سے پہلی خبر کے حوالے سے یقیناً آج کے دن کے حوالے سے بات کروں گی گیارہ ستمبر ہے اور بابا اے قوم قائد اے عظم حمد علی جنہ کا جوامہ وفاد بھی منایا جارہا ہے آج کے دن کی مناسبت سے وہ چیزیں شامل کرنا بھی ضروری تھا اور میں وہ انٹرویو پڑھ رہی تھی کافی اچھی باتیں حالانکہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں 65 کی جنگ کے حوالے سے لیکن اس طرح کی باتیں پڑھ کے کسی کا انٹرویو پڑھیں جو کہ اس جنگ میں لوگ شامل تھے تو کافی ایک اچھی چیز ہوتی ہے جیدے تازہ ہو جاتی ہیں بہرحال آج کی دن کی حوالے سے بات کرتے ہیں 63 وہاں یوم وفاد بنایا جا رہا ہے قائد اعظم کا اچھا قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ قائد اعظم کے جس طرح کی شخصیت تھی اس کے حوالے سے کافی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہنا ہے کہ قائد اعظم سیکولر تھے کچھ کا کہنا ہے نہیں تھے آپ قائد اعظم کی حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر ملک چاہتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ کا مطالعہ کریں سیکولرزم کیا ہے پہلے وہ یہ سمجھیں اور اسلام کیا ہے پھر وہ سیکولرزم کی مثال اس سے دیتے ہیں کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ تمام اقلیتوں کو برابر کے حقوق ہوں تو یہ اسلام ہے یہ سیکولرزم نہیں ہے جس میں تمام جو اقلیتیں ہیں ان کو برابر کے حقوق دیے جاتے ہیں اور قائد اعظم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ملک حاصل کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں ایک ایسی تجربہ گاہ جس میں ہم اپنے اقائد کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں اور کوئی روک ٹوک نہ ہو جو کہ جس طرح کا ہمیں سامنا کرنا پڑا متحدہ ہندوستان میں ہندو جو جنونیت ہے اس کے ایک وجہ سے تو وہ مطلب یہ سارا کچھ وہ اسلامی نظام کا نفاظ چاہتے تھے اور یہ اسلامی کہ سب کو برابر کے حقوق ملیں سب کو جو ہے وہ اقلیتوں کو بھی جو ہے وہ حقوق دیے جائیں اور ان کو بھی جو ہے وہ اسی طرح ساتھ لے کے چلا جائے اور یہ این جو ہے وہ اسلام ہے اور اللہ کے جو قائد اعظم جس نظریہ جس سوچ کے تحت پاکستان بنایا تھا وہ واقعی سوچ مکمل ہو جائے اور پاکستان اسی سوچ کے ساتھ قائم و دائم بھی رہے انشاءاللہ اگلی خبر شامل کرتی ہوں میں یہ نواز شریف کے بیان کے حوالے سے ہے کہ کراچی کا مسئلہ عدلیہ سے پہلے پارڈیمنٹ میں آنا چاہیے تھا زرداری صاحب کھولیوں سے نہ ڈریں جب جائیں گے تو ملاقات بھی ہوگی نواز شریف زرداری گلانی عوام کے لیے عوام کے لیے بھی کچھ کریں پاکستان توڑنے کی باتیں برداشت نہیں الداف کو ہماری جماعت پر تنقید کے لیے موار دھونڈنا پڑا ان کے بیان پر ہنسی آتی ہے کراچی کا ام تباہ کرنے والے چہرے سامنے لائے جائیں اچھا ایک تو آج کل سیاسی منظر نامہ کر دیکھیں تو کافی زیادہ صورتحال کچھ عجیب سی ہے کہ ہر وقت دیپریشن اور ٹینشن لوگوں کو ملتا ہی رہتا ہے کبھی ان کے بیانات کبھی ان کے بیانات پہلے ذلفکار مرزا کے بیانات پھر امکیم کی جانب سے امیہ نواز شریف کی جانب سے اچھا یہ جو ابھی میاں نواز شریف کی جانب سے صدر زرداری کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ پہلے کراچی کا مسئلہ عدلیہ کی بجائے پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا میں اس پر بات کرنا چاہیے تھی پہلے یہ باتیں کی جائے تھے کہ عدلیہ از خود نوٹس دے اب یہ باتیں کی جاری ہیں کہ پہلے پارلیمنٹ میں یہ شوانا چاہیے تھا بات یہ ہے کہ آپ نے دو مہی کا واقعہ ہے جس میں اسامہ بن لادن کو مبینہ طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں ان کو جانبھاگ کیا ہے امریکی اپریشنز میں وہ بھی پارلیمنٹ میں آیا ان کیمرہ سیشن ہوئے اور کچھ ایک قراردادیں بھی مشترکہ طور پہ منظور کی گئی ان کا کیا بنا ابھی تک وہ سوالیہ نشان ہے اور وہ حل طلب ہیں اور جہاں تک یہ بات ہے یہ زرداری صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ نواز شریف صاحب ہوش کے ناکھن لیں ایسی باتیں نہ کریں اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ کھولی میں بھی یعنی وہ جیل کا جو سیل ہے اس میں بھی ملاقات نہ ہو سکے ہماری اس دفعہ اس کے جواب میں نواز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ زرداری صاحب کھولیوں سے نہ ڈریں میں یہ پہلے تو زرداری صاحب یہ بتا دیں کہ وہ کون سے کھولی کا ڈر ہے کون سے ادارے انہیں کہتے ہیں کہ اب عوامی کام کریں گے آپ انرجی کرائیسس کو ریزولف کریں گے آپ مہنگائی کو کم کریں گے آپ ملک میں جو ہے وہ ایکنومک سٹیبلیٹی لے کر آئیں گے یا آپ دوسروں کی جنگ ملک کے اندر مسلط نہیں ہونے دیں گے آپ دوسروں کے عزائم کو امریکنز کے عزائم کو فردر نہیں کریں گے تو آپ کو ہم کھولی میں ڈال دیں گے زرداری صاحب یہ تو وضاحت کریں جب بھی آپ کو کہا جائے کہ جی آپ عوام کے لئے کچھ کریں تو آپ درا دیں جی جمہوریت خطرے میں پڑھ دی ہے یہ جالب یاد آ جاتے ہیں کہ خطرے میں جمہور نہیں ہے بلکہ خطرے میں پھر یہ ان کی پوزیشنز ہیں اور یہ جمہوریت کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت ہی جمہوریت ہے جمہوریت تو اعتصاب کا نام ہے میں اسلامی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں کڑے اعتصاب کا نام ہے جمہوریت تو عوام کو ڈلیور کرنے کا نام ہے چیف جسٹس صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم بد امنی کی بنیاد پر مارشل لاؤ جو ہے ان کی انفورسمنٹ روک دیا ہے ہم نے اب سیول گورنمنٹ ڈلیور کرے یہ نہ ہو کہ آپ لوگ یہ آئین پر عمل نہ کریں اور پھر سے دوبارہ سے ایک مارشل لاؤ کا خطرہ آ جائے یا ایک فوج کو پھر سے دوبارہ سے آنے کا موقع مل جائے تو زرداری صاحب کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہئے دوسرا نواز شریف صاحب کو بھی ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے ایک بیلنس سوچ اپنانے چاہئے ان کو یہ نہیں ہے کہ اب وہ ہمارے جو مشرقی سرحدوں پر بیٹھا ہوا دشمن ہے جس نے ابھی تک ہمیں دل سے ہی قبول نہیں کیا جس کا نام بھارت ہے وہ کہتے پھر ہیں کہ جناب یہ تو ہمارا بہت اچھا دوست ہے تجارت بھی اس طرح جذباتی ہو کے انہیں بھی نہیں سوچنا چاہئے سب سے پہلے یہ سوچنا چاہئے کہ ملک اگر زرداری صاحب بھی ڈیلیور نہیں کر رہے تو انڈیا اور بھارت جو بھی اسے کہہ لیں اپنے مشرقی سرحد پر بیٹھے ہوئے سب سے بڑے دشمن کو تو وہ بھی تو اس ملک میں جو ہے وہ جو ہے قیام امن کے لیے کو نقصان پچھا رہا ہے امن و امان کو نقصان پچھا رہا ہے ہماری انٹیگریٹی کو نقصان پچھا رہا ہے اور وہ اس نے آج تک ہمیں دل سے ہماری جو پاکستان ہے ہماری مملک کے خدا داد ہے اس کو کبھی بھی قبول نہیں کیا اور ابھی بھی وہاں ریاکشن نظر آتے ہیں اگر جسون سنگھ قائد عظم رحمت اللہ علیہ پہ کتاب لکھ دے اور سچائی بیان کر دے تو ان کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے وہاں ابھی تک بھی پاکستان کے حق میں اور قائد عظم کے حق میں بات کرنے کی گنجائش پیدا نہیں ہو سکی تو ہمارے لیڈرز کو یہ بھی دیکھنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو لیڈ فروم دی فرنٹ کرنا چاہیے جو تیسری بات ہے کہ آپ اگر کھولیوں سے نہیں ڈرتے تو واقعی اس کا عملی ثبوت دیں یہ نہیں ہے کہ جب آپ پہ امتحان پڑے تو ہم اس پر پورے نہ اتر سکیں تو اس اعتبار سے ہمارے لیڈرز کو بھی اس کا خیال رکھ رہے ہیں اور پورے تن من دھن سے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا چاہیے اور نہ میڈیا کو اور نہ لیڈرز کو کسی قسم کی مایوسی خامخواہ پھیلانے کی کوشش کرنے چاہیے یہ سب سے بڑی بات کہ خامخواہ کی مایوسی ہی عوام میں پھیلانے چاہیے کیونکہ ہماری لیڈرز کے جو بیانات ہیں وہی لوگوں میں مایوسی پھیلاتے ہیں کہ شای جمہوریت ختم ہو گئی ہے ہمارے ملک میں کوئی نظام نہیں رہا ہمارے ملک کو خطرہ پیدا ہو گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ملک انشاءاللہ قائم رہے گا اور ہمیشہ کے لیے رہے گا اور میڈیا کو بھی جو سوڈو قسم کی انٹلیکچول آکے بیٹھ جاتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ٹھیک ہے کچھ حالات جو ہے وہ نارمل نہیں ہیں کچھ ہمیں مشکلات کا سامنے لیکن ہماری پیدا کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے سامنے سوچ نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ جیسے لگے کہ بس کچھ خاتم ہونے والے ہیں مطلب ان کو یہ کہنے کے بجائے جو خاص طور پر حکمران ہے میں زرداری صاحب کی طرف آتا ہوں یہ بھی یہ کہتے ہیں یہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے آپ سب سے پہلے تو یہ ایسا ویسے کی بنیاد آپ بڑھا رہے ہیں جو آپ سامنے آ گیا ہے ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ امریکنز پاکستان کو نقصان پوچھانا چاہتے ہیں اس کی سالمیت کے درپے ہو چکے ہیں اور آپ ان کو کنسیشنز پر کنسیشنز دیے جا رہے ہیں ان کی جنگ بڑے خشوہ خضو کے ساتھ لڑتے چلے جا رہے ہیں سب سے پہلے ان کو باہر نکالیں اور اپنے ملک کو اپنا ملک بنائیں بلکل اپنے ملک کو پہلے باہر کے لوگوں سے تو آزاد کروائیں اگلی خبر میں شامل کرنا چاہوں گی کیونکہ ٹائم بھی کم ہے اور خبریں بھی ہم نے مزید شامل کرنی ہیں گلانی صاحب کے حوالے سے خبر شامل کرتی ہوں گی جمہوری قوتیں اختلافات بالائے تاک رکھ کر سن متاثرین کی مدد کریں بارشوں سے تباہی اندرون سے اندازوں سے کئی گناہ زیادہ ہے اکیس ازلاع متاثر ہوئے ایک سو اکتالیس جانے ضائع ہوئیں اور پنجاب حکومت چوبیس ہزار میٹر ٹین چاول تین موبائل ہزبتال دیئے قوم سے خطاب اشان کے خطاب کے حوالے سے تو میں بات کرنا چاہوں گے لیکن ایک بات پچھلے سال بھی سیلاب آیا سیلاب نے بہت تباہی مچائی اتنی تباہی مچائی کہ ہمیں دوسرے ملکوں کی مدد لینی پڑی اور ایک وائم متحدہ نے بھی پاکستان کے مدد کی کافی فنڈز پاکستان کو ملے تھے کافی زیادہ فنڈز ملے تھے پاکستان کو لیکن اس سال کے لیے کوئی اقدامات ہی کیے گئے حکومت کی جانب سے حالانکہ پچھلے سال جو صورت حال تھی اس کے بعد نہ تو وہ بندوں کی تعمیر ہو سکی تھی نہ تو وہ پروپر ایک سسٹم بن سکا تھا حالانکہ ایک سال میں کیا حالانکہ یہ دعوے کیے جا رہے تھے اتنے انگرس فنڈز نہیں تھے کہ اچھ سمام سسٹم کو دوبارہ سے ٹھیک کر سکتے حالانکہ دعوے کیے جا رہے تھے دعوے کیے چاہتے ہیں کہ ہمیں سلاب سے بچنے کے لیے یہ کچھ کر دیا مطلب یہ ہے کہ عوام جمہوری اختلافات کو لوگ سیاستدان بے شک بالا اطاق رکھیں لیکن حکومت بھی اپنے فرائز کو خدا کے لیے خدارہ اپنے فرائز کو آپ احسن طریقے سے کیا ہماری حکومت اس حد تک ناکام ہو چکی ہے کہ پچھلے سال بھی سلاب آیا اور کوئی انتظامات نہیں کیے گئے کہ اس سال سلاب سے بچنے پھر ہمیں ہاتھ پھیلانا پڑے آئیشہ میں وہی عرض کر رہا ہوں اسی طرح میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی فیلڈ میں سوائے بیان بازی کے لفاظی کے ابھی تک اس گورمنٹ نے کیا کیا ہے مطلب وہ جس کو کہتے ہیں کہ کانٹینیوز لپ سرویس کی گورمنٹ کہ آپ صرف باتیں کریں کہ جمہوری قوتیں اختلافات بلا دیں یہ کریں اور پھر آپ بھول جائیں آئیں جی انرجی انشاءاللہ جلدی غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ سے نجات مل جائیں گی پھر ایک بیان دیں اور پھر اس کو بھول جائیں پھر ہم ملکی اقتصادی ترقی کے لیے یہ کریں گے ملک دفاع کے لیے وہ کریں گے یہ ساری باتیں کریں اور پھر ان کو بھول جائیں تو یہ گورمنٹ نے کوئی اقدامات کسی بھی کسی بھی لیبل پہ کسی بھی سطح پہ کسی بھی شعبے میں کوئی عملی اقدامات دیکھنے میں بلکل نہیں آئے صرف اور صرف لپ سروس ہے کہ یہ کریں وہ کریں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ہم نے جمہوریت کی کشتی کو بڑے طوفانوں سے نکال لیا ہے اور اب یہ کر لیا ہے اس طرح کی کمنٹری جو ہے یہ بند کریں یہ میڈیا کو اور عوام کو جج کرنے دیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ اقدامات کریں اور آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ let them speak louder than your words کہ اپنے جو آپ کی الفاظ ہیں ان سے زیادہ اب آپ کے ایکشنز کو جو ہے وہ بولنے کا موقع ہے صحیح بلکو ٹھیک آپ نے اچھا اگلی خبر میں شامل کرتی ہوں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ ٹائم کم ہے اور خبریں بھی شامل کرنی ہیں ہمیں زیادہ زیادہ ڈینگی بخار سے مزید آٹھ ہلاک لاہور میں پانچ سو تئیس نئے کیس ریپورٹ نیجی ہسپتال نے مفت علاج کا اعلان کر دیا لاہور میں چار ہلاکتے دوستو ترکپن پولس اہلکاروں میں وائرس کی تصدیق اتفاق ہسپتال شریف میڈیکل سٹی میں کل سے مفت علاج ہوگا ترجمان اور اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے وہ بھی میں شامل کر دیتی ہوں کہ وزیراعلا کا سفیر سے رابطہ سے لنکا کا انصداد ڈینگی کے لیے پنجاب حکومت سے تعاون کا اعلان صدر مہندرہ جاپاکسہ کے مشکور ہیں شہباز شریف اچھا لاہور میں ڈینگی کی صورتحال تو ایسی ہے کہ ابھی میں آپ سے وہی بات کر رہی تھی کہ میں نے بھی ایک مچھن مالا اور میں اس کے بعد پریشان ہوں کہ ڈینگی نہ ہو جائے اتنے مریضوں کی تعداد میں اصافہ ہوتا جا رہا ہے کیا وجہ ہے کیوں کیا مچھن اس پر زیادہ آ رہے ہیں یا پھر جو کوارڈینیٹڈ ایفرٹس ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ سری لنکا کا پنجاب حکومت سے تعاون کا اعلان تو فیڈل گورمنٹ نے ابھی امنی طور پر کیا کیا ہے حالانکہ ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ پچھلے سال پھر بھی کچھ سپری ہوئے تھے دیکھا جاتا فوگنگ بھی ہوئی تھے لیکن اس سال تو بلکل ایسے کوئی سویدہ آ رہا نہیں نہیں گئی یہ پچھلے سال بھی جو ماہرین ہیں جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 2011 زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اگر آپ ٹھیک طرح سے ان کو جو ہے وہ اقدامات نہیں کریں گے تو ہمیں ٹھیک طرح سے اس موقع پہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس موقع پہ بھی ہم سیاست پہ اتر آتے ہیں کہ فیڈل گورمنٹ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ ملک پہ بات نہ کریں آپ مچھر ماریں آپ کے ڈینگی یہ کس طرح کا مزاق ہے یعنی کہ اب اس بات کو مزاق پہ جانا جا رہا ہے اس کو سنجیدہ لیں آپ بھی یہ ملک کا مسئلہ ہے یہ جو مسائل ہیں یہ نہیں دیکھیں کہ یہاں پنجاب گورمنٹ کچھ اور لوگوں کے پاس ہے آپ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہیں یہاں پہ بھی آپ جمہوری قوتیں وہ اختلافات بھلائیں اور ایک جامع پلین کے ساتھ سامنے آئیں بلکل ٹھیک آپ میں جیسے کہ سیلاب کی حوالے سے گلانی صاحب کہتے ہیں کہ اختلافات بلائے تاک رکھ کر تو آپس میں اتفاق سے اس مسائل کو حل کریں اسی طرح پنجاب و جو ڈینگی کی صورتحال ہے اس کے لئے بھی تمام سیاسی جماعتوں کا اپنے اختلافات بھلا کر ایک دوسرے کی کردار کشی سے بچتے ہوئے ان حالات پر ہی دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے بہرحال مزید خبریں بھی میں شامل کرنا چاہیے لیکن ایک مقتصی سے بریک کا ٹائم اور بریک سے واپس آئیں گے اور کچھ مزید اشیوز کے حوائے سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز اور پولیس کا سرچ آپریشن قائدی آزم کا آج 63 یوم میں وفات بنایا جا رہا ہے سن میں بارشوں سے تباہی فصلیں تباہ ہو گئیں اور ایشن ہاوپی چینپننز ٹرافی ریوائی کی حریف پاکستان اور بھارت آمنے سامنے موسیقی بریک کے بعد آپ کو ایک بہترین سے خوش آمدر کہتے ہیں جیسے کہ ہم بات کرے تھے دینگی کے حوالے سے بہرحال اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے ہر شخص اس وقت درہ ہوا ہے کہ کہیں ہمیں ہی دینگی نہ ہو جائے میں اگلی خبر شامل کرتی ہوں آج کے دن کے حوالے سے جیسے کہ ہم بات کرے تھے ایک تو بابا ایک قوم قائد عزب حمد علی جنہ کا یوم میں وفات بھی منایا جا رہا ہے لیکن آج ایک اور خاص بات بھی ہوئی تھی جو کہ نائن الیون کے حوالے سے ہوئی تھی اس کی خبر میں شامل کرتے ہوں کہ نائن الیون حملوں کی آج دسمی برسی پاکستان کے تعاون سے امریکہ زیادہ محفوظ ہو گیا بائٹ ہاؤس سیکیورٹی ہائی ایلرٹ کافی باتیں کی جاری ہیں اس حوال اسے آج کے دن کے لئے کافی سیکیورٹی بھی کی جاری ہے مختصر سا تفسر ہے اس پر کہ پاکستان کے تعاون سے امریکہ تو محفوظ ہو گیا لیکن یہ نائن الیون ڈرامے کے بعد جسو کولڈ وارن ٹیرر اس وقت پاکستان بڑھا گیا تو اب امریکنز ہم پہ بھی تھوڑا رحم کریں میں خیال سے یہ مختصر ہو اور آپ نے جامعہ تجزیہ کر دیا اس پر کہ امریکہ تو محفوظ ہو گیا لیکن پاکستان کھا گیا اچھا ایک اور میں خبر شامل کر دیتی ہوں پھر اس بات کالرز کی جانے بھی بڑھیں گے الطاف کا بیان مسترد عوام سے سنگین مزاک کیا گیا نسار احزن اقبال شیف جسٹس بارہ مئی کے واقعے کا نوٹس لیں متحدہ پر پابندی لگائی جائے اے این پی اچھا کافی جماعتوں کی جانب سے یہ ردی مل لکھا جا رہا ہے کہ متحدہ پر پابندی لگانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور الطاف حسین کے بیان کے بعد خاص طور پر کافی سخت ریکشن لکھا جا رہا ہے ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف اپنا موقف اس طرح بیان نہیں کر سکے دوسرا انہوں نے میڈیا کو بھی لطار دیا کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مناسب سے زیادہ کبریج ملتی ہے متحدہ کو بھی اور ان کے موقف بھی سامنے آتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ کراچی میں بد امنی ہوگی تو کراچی کی سب سے بڑی پارٹی جو سب سے زیادہ سیٹیں وہاں سے لیتی ہے اس پر تنقید بھی ہوگی اور پھر وہ جب گورنمنٹ میں ہو تو پھر یہ زیادہ ہوگی تو اگر آپ اس طرح کریں گے گورنمنٹ میں آئیں گے آپ وہاں سیاست بھی کریں گے تو پھر تنقید کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑے گا اور اسی بات یہ ہے کہ جو این پی نے یہ کہا ہے کہ بارہ مہی کے واقعے کا نوٹس لیں یہ الطاف صاحب نے کہا تھا کہ این پی ملوث تھی اس میں جو بارہ مہی کو جو دو ہزار ساتھ میں جو واقعہ آیا چیف جسٹس کے جانے کراچی میں جو آمد تھی اس کے موقع پہ جو جو قتل و غارت ہوئی اور منومان کا مسئلہ پیدا ہوا تو اگر یہ ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں تو یہ این پی کی بات بڑی موقول ہے کہ آپ جسٹس پہ نوٹس لیں یہ کم از کم ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیا جائے گورنمنٹ کی سطح پہ اور اس کو اگزیمن کر لیا جائے کہ یہ کیسے ہوا کون ذمہ دار ہے بلکل صحیح یعنی کہ اگر حکومت کی جانب سے یہاں پھر عدالت کی جانے سے اس پر ایک کمیشن بنا لیا جائے تو کم سے کم تمام سے صورتحال کا جو ریزلٹ ہے وہ سامنے آجائے گا لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ کو ایک بڑی سیاسی پارٹی کراچی کی ہونے کے ناتے اب اپنے پرائز کو سنجیدگی سے ادا کرنا اور اس طرح کھلیاں ملزام تراشیہ بھی نہیں کرنی چاہیے وہاں ہمارے کالرز بھی ان سے بات کرتی ہیں نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں 36312169 خواجہ انجم صاحب احماست کراچی سے اسلام علیکم اسلام علیکم جی میں صرف چوٹی سی دو باتیں کہوں گا ایک تو جمہوریت کے بارے میں ایک کراچی کے بارے میں جمہوریت کے بارے میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں صحیح پہلے جو آتی تھی غیر ملکی بندے آتے تھے کسی ملک پہ قبضہ کرتے تھے ان کو لاکھوں کی فوج رکھنی پڑتی تھے پھر انہوں نے جادوگر پیدا کیے جو حکمران ہیں جمہوریت کے نام سے ان حکمرانوں کی جو جان ہے وہ توتے میں ہے اور توتے کی گردن گورے کے ہاتھ میں ہے اس لیے اگر آپ جمہوریت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو حضرت عمر ایک دوہ خطاب کر رہے تھے اس کو اس بدو نے بول دا یہ بولا کہ روک دو اپنے خطاب کو پہلے یہ جواب دو یہ کمیز تم لمبے ہو یہ کمیز تم نے کام سے بنوائی ہے ہمیں کمیز یہ پوری نہیں آ رہی ہے مال غریمت کی اس نے بولا دی میرا بیٹا جواب دے گا اس نے بولا دی ہم دو باپ بیٹوں کی جو کمیز تھی میں نے اپنی کمیز اپنے باپ کو دی ہے صحیح تب ان کی کمیز بنی ہے یہ تھی جمہوریت دوسری بات انہوں نے ایک تاریخ ساتھ جملہ کہا تھا کہ دریائے نیل پر اگر ایک کتہ بھی مر جائے تو آج عمر اس کا جواب دے کیا اس کتے سے بھی پاکستان کے عوام وقتہ رہے جو جمہوری دور میں رہ رہے ہیں صحیح بہت شکریہ خوال جنجم صاحب آپ نے بلکل ٹھیک بات کی ہم اسے نیکس کھولا بھی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں یاسمین صاحبہ ہیں بورے والد سے اسلام علیکم یہ حالیں اچھا یاسم صاحب ہے جی اسلام علیکم یاسم صاحب آپ آج کتنے دن ہوگئے بارشوں سے عزیز آزم اور صدر صاحب کو ابھی دو دن ہوگا ایک شعال آیا ہے جب سب کچھ ڈوب گیا ہر چیز پانی میں ڈوب گئی ہلو جی جی پلکل بولیں آپ ہر چیز پانی میں ڈوب گئی صحیح میڈیا ہر چیز بتا رہا ہے اب جو کریچی کے حالات ہیں میڈیا ہر چیز بتا ہے جب ان کو پتا جائے اگر کوئی چیوڑی نہیں ہے تو سب آتے آتے پیش ہو جاتے اے تو ہم حاضر ہیں دیکھیں جو ہے پرار ہے ان کو سزا ملتی آپ سے کہ صدر کو دیکھ لیں جو یہ تکریر ہوئی ہے جو آلے والی نسلوں کو کیا ملے گا جو عطاق سینے تکریر کی ہے جو گانے گائے ہیں ہم نے یہ توید دیں گے وہ ٹھیک بہت شکریہ یاسم صاحب آپ کا جہاں تک اسلامی جمہوریت کی بات ہے ہم پچھلے پروگرام میں ہم پچھلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں کافی متعودن کے حوالے سے یہی مثالیں بھی ہم دے چکے ہیں کہ جرائے فراد کے کنارے پر بلکل اور وہ واقعی اس کا عملی اظہار بھی تھے وہ واقعی یہ نہیں تھا کہ صرف بیان دیا کہ جمہوری قوت انخلافات بلا رہے ہیں وہ جو کہتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ حکمرانوں کو بلکل سمجھ نہیں آرہی سب کچھ ڈوب گیا ہے میں اس پہ بھی ارز کر چکا ہوں کہ ہمارے حکمران صرف لپ سرویس کی گورنمنٹ ہے اور وہ جاتے ہیں کہیں ان کو جب وقت مل جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ تھوڑی سی لپ سرویس کرتے ہو رہا جاتے ہیں اب اس پہ میں مثلا عمل درامت کے حوالے سے وہ کوئی نظر نہیں آتا صرف وہی اپنے بات کی لپ سرویس کی جاتی ہے اور بورے والا سے جو ہمارے کالر تھے یاسن صاحب ان کے بھی تقریباً یہی بات ہی تھی کہ ہماری حکمران صرف دعوے کرتے ہیں اور سیلاب آگے سب کچھ ڈوب گیا کوئی اقدامات نہیں کیے گئے تاریخ صاحب ہم ایسا فیصلہ بات سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کون سا ادارہ ہے جو صحیح رہا ہے کوئی ایسا ادارہ ہے جو ٹھیک جا رہا ہے ان لوگوں کو سارے سیاستدانوں کو معافی مانگنی چاہیے وہ چھوڑ دینا چاہیے اور امران خان کو موقع دینا چاہیے جو ریلائیبل بندہ ہے جس کی کوئی کریڈیویٹی ہے بہت شکریہ تاریخ صاحب نے بھی کال کی ہے اور اس پہ ایک بات جو میں بھی کہنا چاہوں گی ہم باتیں کرتے ہیں ہماری حکمرانوں نے کیا 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 ہم ہی ان کو لے کر آتے ہیں اور ہم ہی ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نوشیروان نے ایک دفعہ نمک منگوایا اپنے کسی باڈی گارڈ کے ذریعے اسے بھیجا اور انہوں نے کہا کہ خرید کے لانا یہ نہ ہو کہ تم بعد میں ان کے وزیر نے کہا کہ تھوڑا سا نمک چاہیے تھا کہیں آپ کے نام پر مل جاتا انہوں نے کہا اگر میں انہیں کہوں گا کہ تھوڑا سا نمک مفت لے آؤ تو یہ اپنے گھر میں بوریوں کی بوریاں لے جائیں گے سہی تو بات یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکمرانوں کا یہ ہے کام لیکن حکمرانوں کو ٹریک پر کس نے رکھنا ہے وہ بدو کہاں ہے جو پوچھے کہ آپ کے پاس دو چادریں کہاں سے آئی ہیں وہ بدو بھی پیدا کرنا پڑے گا اسلامی جمہوریت کے لیے اگر جو ہے وہ احتساب جو ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے احتساب کامل اور وہ عوام ہی کے ذریعے ممکن ہے اگر ہم یہ کہ سیاستدان خود کسی کو موقع دے دیں کبھی بھی نہیں ہٹیں گے بلکہ وہ اس سے بھی برے برے اقدامات کریں گے جیسے کہ مشرق وستہ کی بات کریں باقی اسلامی ممالک کی بات کریں تو وہاں پہ جو انقلاب آیا ہے کوئی نہیں ہٹا تھا اپنی جگہ سے بالکل عوام سامنے آئے عوام انقلاب لے کر آئے تو وہ لوگ اپنی جگہ سے اگر ان میں ضمیر نام کی کوئی شے ہو تو وہ کیا ضرورت ہے پھر تو مسئلہ یا لوگ ہے بغیر کہ ہی سب کچھ کرنے ہم ایسے کالر ہے نیر صدف صاحبہ ہے لاہور سے اسلام علیکم میں نیر صدف لاہور سے بھول ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام صاحب نے جو اپنی کانفرنس میں یہ کہا کہ قائد اے آزم نے لایلالہ کے نام سے پاکستان کو حاصل نہیں کیا اور نیز پاکستان کے تاریخ مجھوان نصر کو غلط اور جھوٹی پڑھائے جا رہی ہے یہ بیان ہمیں بڑا دکھ دیا ہمارے پاردن بھی وہاں سے حضرت کرتے آئے تھے کہ اس لیے اتنے لوگوں نے قربانیہ دی لاکھوں لوگوں کی حضرت لوٹی شہید ہوئے صورت بیانب کی عبد اس لیے لوٹی تھی کہ ہم وہاں پر ڈانس کرنے جائیں گے پاکستان یا مادر پیزہ ازادی کے لیے جا رہے ہیں یا کھانے کے لیے وہاں پر بھی بہت کچھ تھا سب کو چھوڑ چھاڑ کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں ہم اپنے اسلام کی اسلام کے حصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ جو اردو اسکی کی نمائنگی کہتے ہیں نا آج ہم اردو اسکی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا غلط بات کری ہے اور آپ ملک توڑنے والے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہمیں کوئی غلط تاریخ نہیں پڑھائے جاری بلکہ آپ سکتہ دانبی کے پاکستان کی تاریخ کو نہیں نسل کو دور کرنے کے لیے اور اپنے مقاصد کو حاصل جانے کے لیے غلط تاریخ ان کو بتا رہے ہیں بہت شکریہ نیجر صدر صاحبہ جیسے کہ آپ نے بات کی ہے الطاف حسین کی بیان پر وہ آج کی کولم پر بھی ہم اس پر بات کریں گے تنویز صاحبہ مصر فیصلہ بات سے اسلام علیکم السلام علیکم جو بات کروں چھوٹے چھوٹے بات مکمل ہو لینے پہلی بات تو یہ بتا دیں یہ جو وزیراعظم یہ بات کہتے ہیں جن کے پاس ثبوت ہے ہماری کرپشن کے وہ دالتوں میں جائیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ وزیراعظم خود کس مرض کی دعا ہے یہ جب کہہ رہے ہیں دالتوں میں جائیں یہ خود کس مرض کی دعا ہے یہ خود لوگوں سے پوچھے کہ میرے پاس ثبوت لائے میں اٹھا لٹکا دوں گا ایک بات دوسری بات یہ جولبکار مرزا نے جو پریس کانفرنس کیا ہم پنجاب کے لوگ بلکہ پاکستان کے لوگ اس کو حقیقت سمجھتے ہیں یہ بلکل ٹھیک باتیں کی ہیں ٹھیک انہوں نے ان کی کسر تو نکال دی تھی رہی رہی پھر ہی کسر والتاب سے نے خود نکال دی بھئی لیڈر اس طرح کی تقریدیں کرتے ہیں یہ لیڈروں کے کام ہیں یہ ایک قید تحریک بہامی سے یونین کونسل کا لیڈر نہیں سمجھتے یہ اپنے کو قید تحریک اس طرح کون سے کتاب کیا جاتا ہے دانے کو انہوں گناہی جا رہے ہیں ٹھیک بہت شکری تنمیز صاحب ملکل سلام جی عمران صاحب کیا کہنا چاہیں گے جیلنگ دوسر دیران جی کی نائم کی پسند عوام میں ملکل سالوں سے ملکل سال ایم کیم کو بوٹ کیے اور ایم کیم کے روڈ بین کو توڑنے کے لیے ملکل سال پچیس ٹھیک بہت شکریہ عمران صاحب آپ نے ہمیں کال کی ساؤت افریقہ سے کیا کہنا چاہیں گے دیلاور صاحب ہمارے کالرز کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی لیڈرز کو اپنا امپریشن جو ہے وہ صحیح تاثر جو ہے وہ سنجیدہ دینا چاہیے جب وہ آنے اور آئیں لوگوں سے بات کریں دوسری بات یہ ہے کہ ان کا مطالعہ پورا ہونا چاہیے جب آپ بات کرتے ہیں مہاجروں کی بھی جو ملک ہجرت کر کے آئے مہاجر جو ہے وہ کوئی لسانی تقسیم نہیں ہے بلکہ وہ ہجرت کر کے آنے والا اور انہوں نے جانوں کے نظرانے پیش کی اپنے مال اسباب لٹائے تو وہ اسی لیے تھے کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس میں ہمیں کوئی ہمارے مذہبی اقائد کی ادائیگی سے نہ رکھ سکے ہمیں اس پر عمل کرنے دے اور ہم اس کی روشنی میں اپنی سیاست اپنی سماجیات اور اپنی معیشت کو جو ہے وہ ڈیویلپ کریں مقصد ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اچھا یہ مہاجروں کے بات کرتے ہیں ہم بھی مہاجر ہیں اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ یہ بات کرتے ہیں مہاجروں کے ساتھ نائنصافی کی جاری ہے تو صرف کراچی میں ہی کیوں کی جاری ہے میں پہلے یہ ارز کر دوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سیکولر تھے قائدی آزم اور وہ سیکولر بات کرتے تھے میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جی جی بلکہ وہ اصل میں اس پہ اس لیے نیائی تھی کہ ہمارے کولم پر بھی میں تھوڑی سی یہی بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اس کو اچھی طرح ہم سٹیڈی کر لیں کہ وہ کیسے تھا وہ سارے جو مقصد اس کا یہی تھا کہ ہم ایک ایسا ملک حاصل کریں جس میں ہم اپنے اقائد اپنے دین کے مطابق اسودگی کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور ہم بدقسمتی سے ہمارے سیاستدانوں کی کوتا اندیشی سے اور ہمارے عوام کی بھی لاپروائی سے ہم ان مقاصد کو ابھی تک حاصل نہیں کر سکے آج بھی اگر ہم ان مقاصد کو حاصل کر لیں تو کوئی مہاجر نہیں رہے گا کوئی پنجابی نہیں رہے گا کوئی پتھان نہیں رہے گا یہ تقسیم اصل میں انہی لوگوں کی پیدا کرتا ہے ہمارے سیاستدانوں کی ہی پیدا کرتا ہے یہ ہمارے کوتا اندیشی ہے کہ ہم اس طرح کی جب سوچتے ہیں جب ہم اصل میں اسلامی قوانین کو اسلامی حصولوں کو اپنی ذات پر اپنے ملک اور عمل ان کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے تو پھر ہم اس طرح کی تقسیم کے ذریعے سیاست کرتے ہیں بلکو ٹھیک آپ نے ہمارے سے نیکس کالر بھی ہے آصف ہے لہور سے اسلام علیکم اسلام علیکم بیٹا بات یہ ہے کہ جس طرح کے مال ہوں گے وہاں سے اللہ کی فیصلے آئے گے ہم لوگ ڈنگی کے متعلق ہے کہ ساری دنیا زد میں آگئی ہے ہاں شہراب ہے وہ چل رہا ہے عوام سے یہ ووٹ لیے گا ہے عوام ایکسپیکٹ کرتی ہے لڑائی دیکھ دیکھ کے تھک میڈیا کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ میڈیا لوگوں کو عویر رکھ رہا ہے لیکن میڈیا بیچانا کیا کرے نہ کوٹ کی باتیں امپلیمنٹ کی جاتی ہیں ادانک فیصلے دیتی ہے اور وہ باؤنس ہو جاتے ہیں اور یہ لڑائیاں لڑ کے نئی نسل جو ہے ٹینشن میں ہے اللہ کے دین کی باتیں تو میں سب بھی سن رہا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ ہم عمل کرتے ہیں دین کے اوپر چلے جب تک دین کے اوپر نہیں چلیں گے یہ عذاب آتے رہیں گے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک آپ نے بہت شکریہ عاصف صاحب اور نیکس کالر ہمارے ساتھ فخر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی مبالکم اسلام جی فخر صاحب جی بیٹا میں ہم فخر یاد وطور ارزکارہ ہکارہ سے ہم سے ہتی لوگ ہیں تھوڑا سا اتنی عبور از نہیں ہمیں اوردو میں لیکن پھر بھی ہمیں ہمارے جذبات جہاں ہے وہ ہم سے رہا نہیں جاتا جو میری پیاری بین نیجر صاحب نے نیجر صاحب نے جی جی اور کراچی سے کال ہی تھی وہ بلکل ٹھیک ہے ہماری بھی وہ جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں صحیح لیکن یہاں پہ بات ہو رہی تھی اپنے جو سیاستدان ہیں تو جو سیاستدان ہیں ہمارے ووٹرز جو ہیں ہمارے پڑے جو ہیں جو دیات سے نمائدگی کرتے ہیں جو برادریوں کی نمائدگی کرتے ہیں اور جنہوں نے 10, 10, 5, 5, 4, 4 ہر لوگوں کو گریبی رکھا ہوا ہے وہ جاتے ہیں ہفتہ پورا انتدار کرتے ہیں جب انتدار کو آتے ہیں سیاستدان منیسٹر جو ان کے علکے کا اتدار جو آتے ہیں ان کے پڑنوں کو آتے ہیں مانگنے والا آتھ جو نیچے آتھ ہوگا وہ کیسے ان کا مواسطہ کر سکے گا وہ کیسے ان سے پوچھ سکے کہ پھائی آپ آرلی میڈ میں گئے ہیں اور ہمارے جو ہیں مسائل کا اپنے اپنا صداروں کو نہیں کیا وہ کیسے ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ سوچ ختم ہو جائے گی تو سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے لئے مسائل ہویا کریں ان کے جو معاملات ہیں ان کو حل کریں اور برونی ممالک میں مدیارتی منڈیاں تلاش کی جائیں جہاں پر اجناس جو ہے وہ جمیداروں کی صرف ہو سکے اور ان کو اس کا ریٹرن مل سکے اور لوگ کو شہال ہو اور ملک کے لئے بھی ترکیات مطلب ہے مواقع پیدا ہوں جہاں سے زیادہ اور پھر جہاں کے نبتی جی جب بہت شکریہ فکر صاحب سب سے بڑی بات کہ لوگوں کو تعلیم دیجئے لوگوں کو آویر کیا جائے نئے حالات کے حوالے سے اور یہ لسانیت کی جو باتیں کی جاتی ہیں ان باتوں کو لیکن یہاں پہ میں ایک بات ارز کروں گا کہ جب ہٹلر کی فوجیں پولینڈ میں داخل ہوئی وارسا میں تو وہاں کوئی فوج نہیں رہ گئی تھی ایک وقت ایسا بھی آیا اچھا ایک خاتون ایک ڈنڈا پکڑ کے باہر نکلیں اور ان کو دیکھتے دیکھتے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی باہر نکلے اور انہوں نے ایک غیر ملکی فوج کو اپنے ہاتھوں سے سبق سکھا دیا ایک محاذ پہ ٹھیک ہے نا میں یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کوئی منڈیاں تلاش نہیں کرے گا کوئی ملک کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ انرجی کرائسز ختم ہو جائے اور اس کے مفادات کو پیچھے ڈال کے انرجی کرائسز جب تک کہ عوام اعتصاب نہیں کریں گے ہم بار بار یہ بات اپنے مفادات سے نکل کے عوام کی مفادات نہیں سوچیں گے دو پرسنٹ تین پرسنٹ حکمرانوں کا نہیں ہے یہ سو پرسنٹ عوام کا ملک ہے اور عوام کو ہی اس کے حقوق اس کی سالمیت کا تحفظ کرنا ہے اور یہی اسلامی جمہوریت ہے بلکل اور جمہوریت کے بات کرتے ہیں اگر عوام ہی سب سے بڑی جمہوریت ہے عوام نہیں ہوں گے تو کونسی جمہوریت ہے اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل وائن نائنٹی کے تحت وہ آرمی کو بلا سکتے ہیں کیوں یہ وقت آئے کیوں نہ عوام آرٹیکل وائن نائنٹی کی صحیح جو ہے محافظ اور ترجمان بن کے باہر نکلیں جیسے کہ انہوں نے عدلیہ کو بھی بحال کروایا اب عدلیہ کے فیصلوں پر بھی امپلیمنٹ کروائیں اسی طرح وہ باہر نکلیں اور حکمرانوں کو ایک کڑا اعتصاب جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہی حکمران جو ہے یہ ملک کے مفاد کی بولی نہ بولنے لگے ان کو جب اپنا مفادات خطرے میں نظر آئیں گے تو آپ ان کی بدلے ہوئے جو تیور ہیں وہ دیکھ لیں گے اور آپ سے کالرز کا بہت شکریہ آج کی فرگام میں کال کرنے کے لئے بھی بڑھتے ہیں آج کی کالرم کی جانب کالرم شامل کرتی ہوں میں سرور منیر راو صاحب کا اور وہ کہتے ہیں قائدی ازم سیکولر نہیں تھے جیسے کہ ہماری کالر بھی بات کری تھی نیر صدب صاحبہ اسی حوالے سے ہی کالرم میں بھی لکھا ہے کہ ایم کیم کے قائد الطاف حسین اور راسف علی زرداری کو پاکستان کی سیکولر قیادت کا سرخیل سمجھا جاتا ہے جناب الطاف حسین نے ساڑھے تین گھنٹے کی پریس کانفرنس کی پہلے نصف حصہ میں پاکستان کی نئی سیاسی تاریخ لکھنے کی کوشش کی اور قائد آزم کو پختہ عقیدہ مسلمان کی بجائے سیکولر قرار دیا میری دانیس نے قائد آزم محمد علی جناس سیکولر نہیں بلکہ روشن خیال مسلمان اور کھلے دل اور دماغ کے حاملے کیسے شخص سے جنہوں نے ہندوستان میں بسنے والے منتشر اور مایوس مسلمانوں کو متحد اور پرومید بنایا نصف صدی سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد پاکستان کی بنیادوں کے حوالے سے کچھ سیاستدان اور دانش اور ایسی بحث کیا بلا مقصد چھیڑنا چاہتے ہیں یا اس کے پس منظر میں بھی کسی غیر ملکی ایجنڈے کا ہاتھ ہے اس کا جائزہ لینا بھی نہائیت ضروری ہے حوالے ساتلائیم پہ موجود ہیں سروہ منیر راو صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم رابطہ ان سے کرنے کوشش کریں بحال دیراور صاحب میں آپ سے ہی سوالے سے بات کرتی ہوں کہ ایمکیم کے قائد الطاف حسین کے اس بیان سے پاکستان کے عوام کو یقیناً ٹیس پہنچی ہے کہ انہوں نے جو بات کیا کہ قائد عظم سیکولر نہیں تھے اس کے بعد ایمکیم کا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایمکیم کے لوگوں کا ٹرس کتنا سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اور اس پہ بات کروں گا کہ قائد عظم کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اسلام کو روشن خیالی یا دوسرے اسلام ہے ہی روشن خیالی کا نام اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ سب کو اس کے حقوق ملنے چاہیے جو اقلیتیں ان کا مکمل تحفظ ہونا چاہیے اتصاب کا ایک کڑا ادارہ ہونا چاہیے اور عدالتی نظام مثالی ہونا چاہیے ایک خلیفہ بھی چلا جائے تو اس کے ساتھ بھی عدالت میں چلا جائے قاضی کے سامنے تو اس کے ساتھ بھی کوئی رہائت نہیں ہونی چاہیے اور اس کے مقابل کھڑے عام شہری جیسا ہی سلوک اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تو یہی روشن خیالی اور یہی اسلام ہے اور قائد عظم محمد علی جنان جو تھے وہ یہی چیزوں کو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انہی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سیکولر شخص مسئیبت میں گھبرایا نہیں کرتا وہ ہمیشہ ہمیں یہ تلقین کرتے تھے کہ مسلمان مسئیبت میں گھبرایا نہیں کرتا ان کا جو تاریخی خطاب ہے اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ پر مشکلات آئی ہیں لیکن بالکل نہ گھبرایا کیونکہ مسئیبت میں گھبرایا نہیں کرتا تو وہ ہمیں ہمیشہ اسلام اور ہمارے اسلاف سے جو ہیں وہ مثالیں لاکے دیا کرتے تھے کہ پچھلے جو آپ کے مسلمان تھے آپ کے اسلاف تھے انہوں نے اتنی مشکلات کٹی ہیں آپ بھی کٹیں تاکہ اسلام کی ایک تجربہ گا اپنے اقائد اپنے دین کے مطابق ایک تجربہ بنانے کے لئے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اپنی ذات کی نفی کرنی پڑے گی اور اجتماعیت کو فروغ دینا پڑے گا یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر تھے جیسے الطاف حسین کا بیان سے جو بات سامنے آئی کہ سیکولر کہتے ہے یعنی کہ وہ قائد حقوق ملیں اور اس طرح انہیں مکمل تحفظ دیا جائے ان کے جان و مال کو تحفظ ملیں ان کو کاروبار کی مکمل آزادی ہو ان کو رہنے سینے کی اپنے نمائندے چننے کی اپنی آواز پارلیمنٹ تک پچانے کی مکمل آزادی ہو یہی اسلام ہے اگر آپ اس میں سے کچھ پورشن لے کے آپ اس کو سیکلورزم کہہ دیں کچھ پورشن لے کے آپ اس کو سوشلزم کہہ دیں کہ معاشی حقوق سب کو برابر سب میں معاشی ایڈوانٹیجز تقسیم ہونے چاہیے تو یہ آپ کی سوچ ہے میں سمجھ ہوں اس کے لئے اسلام کا مطالعہ کریں آپ کو پتا چلے گا کہ سب کچھ عدل ہے اسلام ڈاکٹر تاہہ حسین اپنی کتاب فطرت القبرہ میں کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد ہی عدل ہے قریش مکہ جو تھے ان کو سب سے زیادہ بری بات یہ لگتی تھی کہ ہمارا غلام بھی ہمارے ساتھ آ کھڑا ہو اور حضور صلی اللہ سلم اس سے بالکل پیچھے اٹھنے کے لئے تیار نہیں تھی کیونکہ اسلام کی بنیاد ہی عدل تھی تو اگر یہ عدل ہم فراہم کرتے رہیں گے لوگوں کو اور یہ جو مل دے گا تو یہی اسلام ہے اس کا کچھ سیکولرزم لیڈر ہیں ان کو اپنا مطالعہ پورا کرکیس آگیا چیئے آپ دیکھیں حضرت عمر رضی سمجھیں تو تبدیل کریں عام سے پہنیں لیکن انہوں نے کہا جب تک ہمیرے جو علاقے مملکت اسلامیہ میں شامل ہیں اس کے ایک ایک فرد کو وہ سہولتیں محسر نہیں آجائیں گی جو ہم لینا چاہتے ہیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ سہولتیں اڈاپٹ کر لیں میں وہ سہولتیں اڈاپٹ نہیں کروں گا اس وقت تک وہ عملی نمونہ تھے یہ اسلام مشہور ہیں کہ انصاف اور عدل کے لیے انتظامی معاملات کے لیے سخت تھے لیکن دیکھیں اتصاب جہاں آجاتا تھا وہاں ایک بدو بھی مسجد میں کھڑا ہوکے کہہ دیتا تھا کہ آپ کھہر جائیں خطبہ بعد میں دیجئے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ دو چادریں کہاں سے آگئیں اسی طرح وہ جب کہت آیا اسلامی مملکت نے تو انہوں نے وہ کم سے کم خوراک استعمال کی جو کہ ان کو اطلاع مل رہی تھی کہ جو لوگ کم سے کم خوراک جن کو دستیاب انہوں نے کہا میں بھی وہ ہوں گا اس سے زیادہ ایک لکمہ نہیں لوں گا اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مٹھی آٹا کم کرا دیا کہ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ میں ایک مٹھی جمع کر کے خجوروں کا حلوہ کیونکہ آپ چاہ رہے تھے کچھ روز پہلے آپ نے ان کا تقاضہ کیا تھا انہوں نے بیت المال کے امین کو کہا کہ ہمیں ایک مٹھی ہٹا کم بیجیں کیونکہ ہم اس میں سے بچا پا رہے تو یہ ہے سیلف اعتصاب سیلف اکاؤنٹی بلیٹی تو یہ جب تک یہ اسلام ہے اور قائد اعظم نے یہ کیا ہے اسی طرح کابینہ کا اجلاس تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ کافی پیش کی جائے تو قائد اعظم نے مال سے کبھی کوئی چیز اپنے اوپر خرچ نہیں کی ایون ایک دفعہ ان کے سگریٹ وں کی تعلیمات پہ گھور کریں گے پڑھیں تو قرآن پاک کی آیت پوری طرح آپ کو عمل پذیر نظر آئے گی کہ کوئی خوشکو تر ایسا نہیں جو اس سے بالا ہو بلکل ٹھیک آپ نے اور بہت لمبی ڈسکیشن سہل لی ہے پرگرام کا ٹائم بہت ہی کم ہمیں اداریہ کی جانے پڑھتے ہیں اور اداریہ ہے گی آج قائد آزم کا یوم وفات ہے تو اس کے حوالے سے یہ کہ آج قوم بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناح کا یوم وفات عقیدت و احترام سے منا رہی ہے اس موقع پر مولی بر میں خصوصی تقریبات منعقید رہی ہے جن میں قائد کی روح ہے سال سواب کے لئے قرآن خوانی کا احتمام کیا جائے گا ان کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کیا جائے بہرحال اداری میں اتنا شامل کروں گی اتنی لمبی ڈسکرشن کیا بہت شکری آج کرنے کے لئے آج تک کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے چازت کل پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ کل تک اللہ حافظ مجھے